یہ جو اشارت پیش کرنے کی اب سعادت حاصل کر رہا ہوں یہ ہے ہمارے پیارے رسول فخر موجودات سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ناموس رسالت کے عنوان سے کچھ تازہ اشار ہوئے ہیں جو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں ایک جملہ نور سے گزرا تھا خاک ہو جائیں گے خاکے بنانے والے ذرا سی ترمیم کے ساتھ مزرہ ترہ بن گیا اور پھر اللہ تعالیٰ کے کرم سے کچھ اشار بھی ہوگا ہے خاک ہو جائیں گے یہ خاکے بنانے والے خاک ہو جائیں گے یہ خاکے بنانے والے جلب دیکھیں گے یہ انجام زمانے والے خاک ہو جائیں گے یہ خاکے بنانے والے جلد دیکھیں گے یہ انجام زمانی والے اور نعرِ دوزخ کے ہیں شولوں میں یہ گستاخِ رسول خود ہی جل جائیں گے یہ آگ لگانے والے نعرِ دوزخ کے ہیں شولوں میں یہ گستاخِ رسول نعرِ دوزخ کے ہیں شولوں میں یہ گستاخِ رسول خود ہی جل جائیں گے یہ آگ لگانے والے جلد دیکھیں گے یہ انجام زمانے والے اور جن کی قسمت میں ہے جلنا وہ جلیں گے ہر دم جن کی قسمت میں ہے جلنا وہ جلیں گے ہر دم راکھ ہو جائیں گے یہ آگ کمانے والے اور کورے برسیں گے صدا قہرِ خدا کے تجھ پر رب کے محبوب پر اے تیر چلانے والے اور حق کی منشاہ ہے کہ مٹ جائے تیرا نام و نشان بے نشان ہو کے رہیں گے یہ نشانے والے بجھ نہ پائے گا تیری پھوکوں سے ظالم یہ چراغ خود ہی بجھ جائیں گے سورج کو بجھانے والے بجھ نہ پائے گا تیری پھوکوں سے ظالم یہ چراغ خود ہی بجھ جائیں گے سورج کو بجھانے والے اور کور چشموں کے لئے سارے جتن لاحاصل کور چشموں کے لئے یعنی اندھوں کے لئے جو عقل کے لئے اندھیں کور چشموں کے لئے سارے جتن لاحاصل لاکھ موجود ہوں آئے نہ دکھانے والے لاکھ موجود ہوں آئے نہ دکھانے والے اور لاکھ کے بھوت ہیں باتوں سے نہیں مانیں گے لاکھ کے بھوت ہیں باتوں سے نہیں مانیں گے پھر یہی بات بتاتے ہیں بتانے والے لاکھ کے بھوت ہیں باتوں سے نہیں مانیں گے پھر یہی بات بتاتے ہیں بتانے والے اور عشق کی آگ جلا دے گی تیرا خرمنِ عقل تا عبد آتے رہیں گے یہ دکھانے والے اور دعوی عشق کی تکمیل کی ہو جائے دلیل قلب غجا پیش کریں دعوی نبھانے والے قلب غجا پیش کریں دعوی نبھانے والے دعوی عشق کی تکمیل کی ہو جائے دلیل قلب غجا پیش کریں دعوی نبھانے والے اور آخری قطرہ بھی عقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری قطرہ بھی عقا تیری حرمت پہ نسار زندہ جاوید ہوئے خون میں نہانے والے زندہ جاوید ہوئے خون میں نہانے والے آخری قطرہ بھی عقا تیری حرمت پہ نسار زندہ جاوید ہوئے خون میں نہانے والے اور کتنے خوشبخت ہوئے تام پہ عشق نبی اظہر خام رہے باتیں بنانے والے اظہر خام رہے باتیں بنانے والے کتنے خوشبخت ہوئے تام پہ عشق نبی اور اظہر خام رہے باتیں بنانے والے خاک ہو جائیں گے یہ خاک بنانے والے جلد دیکھیں گے یہ انجام زمانے والے یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے والے اور جو گستاخانہ خاکے بنانے والے ہیں یا اکتھے أو یابی ہیں اور یا ارادہ کرتے ہیں اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما ہدایت مقدر میں نہیں تو ان کو اندھا کر دے یا اللہ ان کے ہاتھوں کی انگلیاں پیروں کی انگلیوں کو توڑ دیجئے یا اللہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے ان پر اپنے عزاب کا کتہ مسلط فرما یا اللہ ان کو پاگل کر دے یا اللہ قیامت تک کے لئے پورے دنیا کے لئے عبرت کا نشانہ بنا دیں یا اللہ قیامت تک پورے دنیا کے لئے عبرت کا نشانہ بنا دیں اور ہمیں حیاء عطا فرما کہ ہم شریعت اور سنت کی اتباع کرنے والے بن جائیں یا اللہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی کرنے کا ارادہ بھی کرے آپ انہیں تباہ و برباد کر دیجئے یا اللہ سارے دنیا کے مسلمانوں کو اور مجھ سمیت سب کو اپنا خاص تعلق نصیف فرما یا اللہ اسلام کو غالب فرما کفر کو مخلوف فرما اور جنہوں نے اب تک گستاخیاں کی ہیں اور سیکیورٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ہم جانتے ہیں ہم نے حضرت سے سنا ہے کہ وہ عذاب کی زندگی گزار رہے ہیں لیکن یا اللہ پورے دنیا میں ان کو ایسا عبرت کا نشانہ بنا دیں ان پر اپنے یا اللہ عذاب کا کتہ مسلط کر دیں ان پر عذاب کی بارش برسا دیں یا اللہ ان کے دل اور دماغ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں یا اللہ جس خاتون نے اس طرح بتمیزیاں کی ہیں اسے بھی ایمان دے دیں ورنہ یا اللہ اسے بھی ظلیل اور عصوہ کر دیں یا اللہ ہم مسلمانوں کو اسے عبرت لینے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنی رحمت سے عالم اسلام کی حرمین شریفین کی بیت المقدس کی پاکستان کی سب کے چپے کی حفاظت فرما یا اللہ کافروں کو منافقوں کو دہشتگردوں کو لٹیروں کو بلوائیوں کو یا اللہ ملک توڑنے کی سازش کرنے والوں کو مدارس اور دینی خدام کے دشمنوں کو یا اللہ ہدایت عطا فرما ہدایت مقدر میں نہیں تو ان پر عذاب کا کتہ مسلط فرما یا اللہ عقل سلیم قلب سلیم فہم سلیم عطا فرما یا اللہ حرمین شریفین بیت المقدس اور یا اللہ مساجد مدارس خان قائم بزرگان دین علماء اکرام اللہ والے دینی خدام اور تبلیغی مراکس کی حفاظت فرما یا اللہ ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم لوگوں کو ہمارے گھر بار کو ہمارے اولاد کو ہم سب جو موجود ہیں موجود نہیں تمام دنیا کے مسلمان اور ہم سب کی قیامت تک کی ذریعات کو یا اللہ اللہ والا بنا دیں معاف فرما دیں اور شریعت اور سنت کی اتباع نصیب فرما یا اللہ سلام میں پہل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کرنے والا بنا یا اللہ بلندی کی طرف جب جائیں چاہے سیڑھی چڑھیں چاہے لفٹ اوپر جائیں چاہے پل پر چڑھیں چاہے جہاز ٹھکاف کریں اللہ اکبر کہنے کی توفیق عطا فرما یا پستی کی طرف آئیں تو سبحان اللہ کہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہر کام اچھا کام سیدھے حق سے کرنے کی توفیق عطا فرما جب چپل پہنے تو پہلے سیدھا پر الٹا اتاریں تو پہلے الٹا پھر سیدھا کپڑے پہنے تو سیدھا پھر الٹا اور اتاریں تو الٹا پھر سیدھا یا اللہ ان سنتوں پر سب سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کو سنتوں کی بارش اس نے محبت کی اور جس نے محبت کی جنت میں میرے ساتھ رہے گا یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت پر حمل کرنے والا بنا ہم سب کے جملہ مقاست حسنہ پورے فرما صلی اللہ علیہ وسلم